دارت داخلہ نظر آئے گی اور بہت سارے لوگ شور مچا رہے ہیں آٹھ تاریخ کو انہوں نے عدم اعتماد کی تاریخ دی تھی اور وہ دن کاؤنٹری ہوتا تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بائیس اکیس تاریخ بنتی ہے لیکن اس اسمبلی نے خود اکیس جنوری کو یہ قرارداد پاس کی کہ یہ بائیس اور تئیس تاریخ کو یہ حال جو ہے یہ بزارت خارجہ کے پاس رہے گا او آئی سی کانفرنس کے لیے اور اس کا آوٹر سیکیورٹی جو ہے آج کے بعد رینجرز اور ایف سی اور پولیس کے پاس ہے کرکٹ کا میچ بھی نہیں ہو رہا اور آٹھ ہزار کی وہ پولیس نفری بھی اور دو ہزار رینجر اور ایک ہزار ایف سی کو پندرہ ہزار لوگ ہم دو تاریخ تک اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے رکھ رہے ہیں لیکن آج مجھے جس چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ بلاول جو ہے وہ جس کے ابھی دودھ کے دانت ہی ٹوٹے سیاست میں دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک وہ کہہ رہا ہے کہ ہم در نہ دیں گے شکل دیکھو اپنی اور اوائی سی کے خلاف دیں گے آپ اوائی سی جس میں کے پانچ سو سے سو لوگ آ رہے ہیں اسلامی ملکوں کا فلسطین افغانستان کشمیر لانت ہے آپ پہ تین نفع لانت بھیجتا ہوں جو اوائی سی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سامراجی ایجنٹ ہے وہ ہندوستان کی خواہشوں کو خبریں بنانا شاہتا ہے وہ اس ملک میں شباز شریف صاحب دیکھیں شباز شریف صاحب آپ کی ایچکن جو ہے یہ نہ ہو دس سال تک نیکر میں بدل جائے دس سال آپ نیکر میں رہے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی سیاستدان ایسی غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا کہ ہم اوائی سی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے یہ سپیکر کا رائٹ ہے میں آج کتاب لے کے آئے ہوں میں سب سے سینئر پولٹیکل ورکر ہوں اور میں شگرد ہوں خواجہ سفدر مرون کا میں اور شیرف غن صاحب ہم صبح روز دو گھنٹے ایک گھنٹے کلاس دیا کرتے تھے ایک سال تک یہ ٹو ففٹی فور صفحہ نمبر ون فور نائن پہ پڑھ لیں کہ سپیکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کل نہیں کر سکتا آدم اعتماد لیکن اگر حالات ایسے ہوں حالات کا تقاضہ ایسا ہو تو وہ آگے لے جا سکتا ہے اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی رولنگ ہے اس پہ وسیم سجاد صاحب کی بھی رولنگ ہے اور کئی رولنگ ہے اب سارے آپ ٹی وی چینل پچیس تاریخ دے چکے ہیں سو میں اس میں سپیکر صاحب کا رائٹ ہے وہ بتائیں گے ابھی میں یہاں سے سیدھا پرائم منسٹر کی پولٹیکل میٹنگ میں جاؤں گا کیونکہ آپ سارے پچیس تاریخ دے چکے ہیں مجھے نہیں پتا سپیکر صاحب نے آج کون سی تاریخ دینی ہے لیکن جب اس ملک کے تیس چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس کو اجلاس ہوگا تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے اور پچیس میں سات اضافہ کر لیں آپ یہ ایک تیس اور پہلی تاریخ بنتی ہے اور مجھے یقین ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پانچ تاریخ کو سیاست بدلے گی میرا دل گوائی دے رہا ہے کہ یہ اتحادی بھی سوچیں گے سمجھیں گے مشورہ کریں گے اور مشاورت کے بعد عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں گے جو اصلی اور نسلی ہوگا وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں سب پر پرشے دیئے آج کے بعد سارے امپورٹنٹ جو ہاؤسز ہیں جو لوچز ہیں جو ایم این اے ہاؤسز ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہ رینجرز اور ایف سی کے حوالے کر دیئے گئے ہیں دو تاریخ تک بطور وزیر داخلہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اگر کسی کی جرت ہے اگر کسی میں ہمت ہے اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور OIC کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے میں اس کو بتاؤں گا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے ایک فون آیا ذمہ داروں کا اور آپ نوے کے زاویے سے لیٹ گئے جی نہیں ہم تو ساتھ ہیں ہم تو اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اب بولو نا اگر ہمت ہے تو آ کر بتاؤ OIC کانفرنس میں آپ چوبیس کو وہ چلے جائیں گے آپ سارے چینل یہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی تک سپیکر صاحب کا نوٹیفکیشن نہیں پڑا کہ وہ کس دن اجلاس بنا رہے ہیں یقیناً ان سے میری درخواست ہوگی کہ آج وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرے اور اگر سارے چینل پچیس کی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں ساتھ کا اضافے کے بعد ادم اعتماد لیں اور بڑے شوق سے آئیں کسی شخص کو میں پھر دوراتا ہوں کسی شخص کے راستے میں ووٹ دینے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ریفرنس جو جہاں ڈال رہے ہیں وہ منڈے کو اٹارنی جنرل صاحب ڈال رہے ہیں وہ لیگل سائیڈ ہے اور ساتھ تاریخ کا جلسہ جو ہے عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہے اور اسی دن اپوزیشن بھی پہنچے گی ہم دونوں کے الگ جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں وزارت داخلہ آن ائر یہ کہہ رہی ہے اور میں نے ڈی سی صاحب اور کمیشنر صاحب دونوں کو کہا ہے کہ دونوں کی درخواستیں لیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کریں جس کے جو حامی ہوں وہ اس طرف جائیں اور اگر کوئی نقصان ہو گیا اس وقت پاکستان میں جو سامراجی اناثر ہیں جو پاکستان کی بدلتی ہوئی خارن جو عمران خان پالیسی بدل رہا ہے ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی لہا رہا ہے اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا تو میں ان لیڈروں کے خلاف آئینی اور قانونی پرچہ دوں گا اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف دیا جا سکتا ہے اور انسار اور اسلام کے لوگوں کے خلاف دیا جا سکتا ہے تو پھر ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے کسی حادثے کے بطور انٹیریر منسٹر میں نے اسلام آباد اتھارٹیس کو ہدایت کی ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا جلسہ جس جگہ اپنے جلسوں کا وہ فیلس کریں باقی یہ سر محل کے پیسے اور سویز ایکاؤنٹس بینک کے پیسے اور اب میں کس کس کا نام نوں میرے پاس تو رمضان شگر مل ہے دہبیہ شگر مل ہے ایون فیلڈ ہے مقصور چپڑا سی ہے مسرور چپڑا یہ چوروں کے مال سے اگر ہمیں نہیں مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ مال ان کا کھاؤ کوئی رج نہیں مال ہے ان پاس حرام کا غریب کو تو انہوں نے دینا نہیں اپنے تو یہ گھر سے بھی نہیں کھاتے کبھی یہ بھی اس آس میں رہتے ہیں کہ کوئی باہر سے ان کو دے جائے ان کے نصیب میں نہیں ہیں سو جو ہے میں نے ہم سے خفا ہو گئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کھاؤ ان کا مال مال ان کا کھاؤ اور کام عمران خان کا کرو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں میں آپ کا وکیل ہوں میں میڈیا کا بھی وکیل ہوں کل بھی میں نے سیاسی کمیٹی میں کہا ہے اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اس جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ فورن فنڈ یہ جو فورن سے پیسہ آ رہا ہے اور پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رات کو مجھے لا تداد ایمبیسٹر نے فون کی ہیں بالاخر ہر ایمبیسٹر کو یہ فکر ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ آ رہا ہے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر دو جو ہیں ایک تو بچونگڑا ہے اور ایک سینئر سٹیزن ہے ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ بے فکر ہے ہر حال میں یہ ایک عظیم ملک ہے اٹامک فورس ہے اور پاک افواج کے پاس سارے اسلام آباد کے ان کے انتظامات ہیں بائیس کے تیس کے چوبیس کی واپسی کے پچیس کے دل جوڑو کراتے ہونے تو ہو جائیں ہم بھی یہاں ہیں یہ بھی یہاں پہ ہیں آٹھ ہزار پولیس ہے تین از دو ہزار رینجرز ہیں ایک ہزار ایف سی ہے ضرورت پڑی تو صبح اور مگا لوں گا ستائیس کے جلسے کے بعد اور میں باقی باتیں مجھے فیصلوں کا نہیں پتا جو وزیر اعظم عمران خان ابھی سیاسی کمیٹی میں فیصلے کریں گے وہ سواد چوہدری صاحب سپوک پرسن ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کوئی سوال ہو تو میں آذر ہوں شیخ صاحب شباز شریف نے آپ کابل کی جلسے کو اپنے جلسے کے ساتھ مشروع کیا ہے کہ اپنا حمد قدر سانی کا ہے تو ہم بھی مشاہدوں کے ساتھ اپنے جلسے کے اپنے جلسے کے اپنے جلسے دیکھیں یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ساتھ سودے جو ہے انہوں نے اس نواز شریف کی ووٹ کو عزتوں کو غرق کر دیا ہے یہاں قبر بنا دی ہے